امی حمیدہ فرماتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے اپنی آنکھوں کو کھولا اور فرمایا تمام گھر والوں کو جمع کرو جب سب جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا ہم اہلِ بیت علیہ السلام کی شفاحت اس کو ہرگز نصیب نہ ہوگی جو نماز کو سبق شمار کرے یعنی نماز کو اہمیت نہ دے آسمانوں میں عظیم کہلانے والے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جو اللہ کی خاطر علم حاصل کرتا ہے اور اپنے علم پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو اپنے علم سے فیض یاف کرتا ہے اسے آسمانوں میں عظیم کہہ کر بکارا جاتا ہے آئمہ عطار علیہ السلام کے لیے تکلیف اور مصیبت برداشت کرنے کا عظیم صلاح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہماری وجہ سے تکلیف اٹھانے والا دل جب ہمیں موت کے وقت دیکھے گا تو خوش ہوگا اور یہ خوشی اس کے دل میں اس وقت تک برقرار رہے گی یہاں تک کہ وہ حضر کوسر پر ہمارے ساتھ آ جائے گا اور کوسر بھی ہمیں دوست رکھنے والے پر بہت خوش ہوتا ہے جب وہ وہاں پہنچے گا تو وہاں ہر انواع اقسام کے خانے کھائے گا جنہیں وہ اپنے سے دور کرنا پسند نہیں کرے گا بیماری میں شکر خدا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور بیماری پر راضی رہتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو اللہ تعالی بیس سال کی عبادت کا عجر و ثواب ادا کرتا ہے راوی نے پوچھا مولا علیہ السلام یہ بیماری پر راضی رہنے کا کیا مطلب ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا بیماری پر صبر کرنا اور کسی سے اس کی شکایت نہ کرنا اور جب صبح ہو تو جس حالت میں بھی ہے اس پر اللہ کی حمد کرنا متقبروں کے لئے دوزق کا خاص حصہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دوزق میں ایک ایسا درجہ ہے جو متقبروں کے لئے مقصوص ہے کہ جسے سخر کہتے ہیں اس نے اپنی گرمی کی شدت کی خداوند عالم سے شکایت کی اور سانس لینے کی اجازت چاہی بس اس نے سانس لیا اور جہنم کو جلا دیا اور جہنم کو جلا دیا